بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صدر اردگان اس وقت دو روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں جہاں ان کی ملاقات ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ہوئی ہے ترکی اس وقت معاشی لحاظ سے مشکلات کا شکار ہے عالمی ماہرین کے مطابق طیب اردگان بحالت مجبوری سعودی عرب پہنچے ہیں اور وہ خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر کے معاشی مشکلات کم کرنا چاہتے ہیں جبکہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے تناظر میں یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سعودی عرب اور یوئے ای کی جانب سے امریکہ سے دوری اختیار کرنے کی پولیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے طیب اردگان مسلم ممالک کے اتحاد کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ دوہزار تیس میں معایدہ لوزان کا اختتام پذیر ہونا بھی ہے حقائق کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعہ کی شام جدہ میں السلام پیلس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کی جس میں ترک سعودی تعلقات سمیت مختلف شعبہ میں تعاون پر بامی تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماوں نے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت اور ان کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا واضح رہے کہ خیتے میں بدلتے ہوئے حالات اور ترکی کی گرتی ہوئی معیشت کے پس منظر میں ترک صدر رجب طیب اردگان جمعیرات کو سعودی عرب پہنچے تھے اردگان کے اس دورے کو بہت خاص اور غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے اکتوبر 2018 میں استمبول میں سعودی کونسل خانے میں سعودی عرب کے ناکد صحافی جمال خشوگی کے قتل اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کے بعد صدر اردگان کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اردگان کے دو روزہ دورے میں دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے ساتھ ساتھ ترکی کی معیشت کو مدنظر رکھتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ سرمایہ کاری پر بھی بات چیت ہوگی انکرہ کے معاصلاتی دفتر نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر اردگان کے ساتھ ون ٹو ون ملاقات بھی کی سعودی عرب کی سرکاری خبرصہ ایجنسی ایس پی اے نے کہا ہے کہ دونوں رانوماوں نے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا اور انہیں بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا صدر اردگان کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان کا یہ دورہ سعودی بادشاہ کی دعوت پر کیا گیا ہے جو تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مہینوں کی طویل کوششوں کے نتیجے کی نشاندہی کرتا ہے جس میں دوہزار اٹھارہ میں ترکی کی جانب سے استمبول میں سعودی صحابی جمال خشوگی کے قتل کے مقدمے کی سماعت کو ختم کرنا بھی شامل ہے حکام کا کہنا ہے کہ سعودی فنڈنگ ترکی کو اپنی اقتصادی پریشانیوں کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے جس میں افرات زہر کی بڑھتی ہوئی شرعہ بھی شامل ہے ترکی کے معاشی حالات کی بہتری سے صدر اردگان کو اگلے سال انتخابات میں فائدہ ہو سکتا ہے صدر رجب طیب اردگان اس سے پہلے یو اے ای کا بھی دورہ کر چکے ہیں ان خریجی ممالک کا دعویٰ کرنے کے پس منظر میں جہاں ایک مالی مشکلات کا سامنا ہے وہی یہ خیال بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ سعودی عرب امریکہ سے آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے روس کے معاملے پر اور تیل کے معاملے پر سعودی عرب اور یو اے ای نے جس طرح سے سٹینڈ لیا اور اس سٹینڈ لینے کے بعد انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹیلی فون تک ریسیو کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ گویا کہ امریکہ کو باہر نکال کر اسلامی ممالک ایک بڑی ایک بڑا اسی طرح دو ہزار تئیس کا سال بھی ترک صدر رجب طیب اردگان اور ترکی کے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ اس سال کے اندر معایدہ لوزان ختم ہونے والا ہے جس کے بعد ترکی مغربی ممالک کی اجارہ داری سے آزاد ہو جائے گا تو اس تناظر میں بھی مسلمان ممالک کے یہ دورے دیکھے جا رہے ہیں کہ کہیں امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی پلیننگ تو نہیں ہو رہی 28 اپریل کو سعودی عرب روانگی سے قبل اردگان نے اتا ترک ہوائی اڈے پر میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہوگا جدہ روانگی سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اردگان کا کہنا تھا کہ ان کا سعودی عرب کا دورہ تعلقات کو بہتر بنانے اور سیاسی عسکری اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری مشترکہ مرضی کا مذر ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت توانائی، فوڈ، سیکیورٹی، دفاعی سنت اور مالیات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا بامی طور پر فائدہ مند ہوگا ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہم مشترکہ کوششوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس سے آگے لے جائیں گے جہاں وہ ماضی میں تھے اسی طرح صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد ہونے والی کشیدگی کے برعکس اب مسالحتی انداز میں اردگان نے مسلمانوں کے مقدس ماہ رمضان کے اختتام کو اس دورے کے لیے موزم وقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ برادرانہ تعلقات کو دوبارہ سے بہتر کرنے اور مضبوط کرنے کا مہینہ ہے انکرا کو امید ہے کہ یہ دورہ ترکی کی درامداد کے غیر سرکاری سعودی بائیکارڈ کے مکمل خاتمے کا سبب بنے گا جو دوہزار بیس میں خشوگی کے قتل کے بعد نافذ کیا گیا تھا اس بائیکارڈ کی وجہ سے سعودی مملکت میں ترکی کی برامداد میں اٹھانویں فیصد کمی ہو گئی تھی ترکی کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ صدر اردگان کے دورے کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ سفر سے پہلے دونوں جانے بہت ہی مصبت محول تھا اور زمین ہموار ہے تاکہ پھر ایک بار تجارت سرمایہ کاری اور علاقائی مسائل پر متحد ہو کر کام کر سکیں صدر اردگان نے سعودی عرب پر ڈرون اور میزائل حملوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ خلیج میں دہشتگردی کی مخالفت کرتے ہیں سعودی عرب ان حملوں کا الزام ایران پر آئید کرتا رہا ہے ناظرین اکرام یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ترکی بہرہ اسود کے اپنے پڑوسی ممالک یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے منفی معاشی نتائج سے دوچار ہے ترکی کے معیشت برسوں سے بیمار رہی ہے اور دوہزار اکیس کے آخر میں اردگان کی حمایت یافتہ غیر روایتی مانیٹری پولیسی کی وجہ سے ترک کرنسی لیرہ کا بہران شروع ہوا جس کی وجہ سے افرات زہر کی شرح ساٹھ فیصد سے زیادہ بڑھ گئی ترکی چاہتا ہے کہ سعودی عرب موجودہ کرنسی سواپ نیٹورک میں شامل ہو جس کی مالیت اٹھائیس عرب ڈالر ہے جس میں پہلے ہی چین جنوبی کوریا قطر اور متحدہ عرب امارات شامل ہو چکے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ ترکی کی کوشش ہے کہ ابودابی کے ساتھ کیے گئے معایدوں کی طرح سعودی عرب سے بھی معایدے ہو جائیں اردگان کا یہ دورہ مصر اسرائیل اور متحدہ عرب امارات سمیت پورے خطے میں ترکی کے کشیدہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہے ناظرین اکرام سعودی عرب اور ترکی کے درمیان خلافت عثمانیہ کے زمانے سے ایک جھگڑا چلا رہا ہے اور آج کے دور میں دونوں کے درمیان مسلم دنیا کی قیادت کے لیے بھی مقابلہ جاری ہے اخوان المسلمون اور دیگر اسلام پسند گروہوں کی حمایت کرنے پر اردگان کے سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات میں شدید کشیدگی رہی ہے دوہزار چودہ میں اردگان ترکی کے صدر منتخب ہوئے اور دوہزار پندرہ میں شاہ سلمان سعودی عرب کے تخت پر بیٹھے اس کے بعد دونوں ممالک میں اسٹیٹیجک تعاون کونسل تشکیل دی گئی لیکن دوہزار سترہ کے خلیجی بہران کے دوران سعودی عرب متحدہ عرب امرات اور بیرین نے قطر سے تعلقات توڑ لیے اور اس پر کئی پبندیاں آئید کر دی لیکن اردگان نے درامداد پر انحصار کرنے والے ملک قطر کی تنہائی کو غیر انسانی اور اسلامی اقدار کے خلاف قرار دیا اس واقعے کے بعد ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی ترکی ہمیشہ خلیجی ممالک کے مخالف بلاک میں شامل رہا ہے لیکن دوہزار بیس سے ترکی خلیجی ممالک کے حوالے سے یو ٹرم لے رہا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس مہم کے تحت اردگان مصر متحدہ عرب امرات اسرائیل اور سعودی عرب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور اختلافات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عرب نیوز کے مطابق اس کوشش کے ایک حصے کے طور پر اردگان نے گزشتہ سال مائی میں سعودی فرما رواز سلمان بن عبدالعزیز سے فون پر بات کی تھی اس کے بعد وزیر خارجہ مولوت گزشتہ سال مائی میں دو روزہ دورے پر سعودی عرب گئے تھے